آپ کے خیال سے کیا جانا ٹھیک ہے اور جب وہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیررزم کی پاکستان ہمیشہ سے یہ چیز فیس کرتا رہا ہے اور فی ٹی ایف میں بھی اسی وجہ سے ہم ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ اور اس قسم کے الزامات رہتے ہیں پاکستان پہ تو آپ کے خیال سے پاکستان کیا کنٹرول کر پائے گئے جو جہادی کیمپ ہم نے بنا رکھے تھے اور پرویز مشارف کنٹرول یقینا آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تیار کی افغانستان بھیجے کشمیر بھیجے کیا اب پاکستان اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا کر پائے گا ان لوگوں کو جس طرح کے ایک ایکسٹرمیسٹ گروپ اور کئی طرح کے ٹیرر کیمپ جو پاکستان میں چل رہے ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ اب جو سیچوئیشن ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں بقاعدہ طور پہ ٹریننگ کیمپس تھے ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی بنا پہ ہمیں اس میں گری لسٹ میں ڈالا گیا تھا ہم اس میں رہے اور ایون بلیک لسٹ کا بھی خطرہ رہا تو پہلے تو نظر آتے تھے نا یہ لوگ مختلف جگہوں پہ ایون اسلام آباد میں آپ کو اگر یاد ہو تو بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اپنے مسجدیں تھیں اور وہاں پہ گنز لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو اب نہیں ہے ویسے ٹریننگ کیمپس بھی اب نہیں ہے اب وہ الفلٹریشن بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں خاصی مشکل ہو گئی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ٹیرر فیننسنگ اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایف ایٹی ایف نے بڑی کڑی ہماری اوپر ایک شرائط آید کی ہوئی ہیں تو اب ویسا نہیں ہے جو پہلے تھا اچھا لیکن وہ بہرحال ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ تھا جو وہ انڈیا کہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے بھلا کے اب ہم آگے کی طرف چلیں آگے دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہ بہرحال ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کہ آہ بہت سے ممالک ہیں پرائیم میریلی تو انٹر ویسٹ ایک یہ آہ سمجھ لیں کہ ایک آہ یہ ایس سی او جو ہے یہ ایک آگنیزیشن ہے آہ لیکن بہرحال آہ اس میں اب ریجنل کنٹریز بھی ہیں اس میں انقریب کچھ اور ملک جن میں ایران یو اے ای بہرین یہ بھی شامل ہو جائیں گے تو آہ انڈیا آلریڈی ہے اس میں رشیا ہے چائنا ہے سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں تو میرا خیال ہے کہ ریجنل لیول پہ ہمیں ضرورت ہے انٹیگریشن کی کیونکہ اس وقت ہم آئیسولیٹ ہوئے ہیں دنیا سے تو آہ بہرحال ایک اچھا کانفیڈنس بیلڈنگ میئر تھا گو کہ اس سے ہمیں کوئی بہت آہ آہ میراکلوس ریزلٹس ایکسپیٹ نہیں کرنے چاہیے لیکن آہ بہرحال آئی اگری اس بات سے آپ کی یہ ٹھیک ہے یہ صحیح سٹیپ تھا جانا چاہیے تھا اور آہ وہ گئے ہیں بلاول اور ہوپفولی حالات آہ بہتری کی طرف جائیں گے سر جیسے آہ پہلے بھی کئی بار آہ بات کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا پاکستان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے آپس میں آہ کئی سال یہ چلتا رہا لیکن ہر بار وہ کہتے ہیں یعنی کہ انڈیا سائٹ کا یہی بات کرتی ہے کہ جب بھی بات کی گئی یا کوئی امن کی بات ہو یا کوئی ڈیالاگ کی بات ہو تو پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی گئی جس سے کہ بھارت ایک بار پھر ناراض ہو جائے چاہے وہ ممبئی اٹیک ہو چاہے وہ کارگل ہو چاہے اڑی ہو یا پلواما تو اب کیا اس بات کا کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ پھر دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان پاکستان جو ہے وہ امن سے رہے اور ان کے بیچ میں جو ہے یہ ٹینشن نہ رہے آپ کی بات درست ہے دیکھیں یہاں پہ ہماری انڈیا پالیسی کو کون کنٹرول کر رہا ہے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے آپ کلیر لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہاں کون سی قوتیں ہیں جو کہ میٹل کرتی ہیں تو اب بلاول صاحب گئے ہیں وہاں پہ اب معلوم نہیں ان کی کتنی بیکنگ ہے ان کو سٹیٹ کی اب دیکھیں نا وہ انڈیا گئے ہوئے تھے اور یہاں وہ حافظ طاہر اشرفی صاحب وہ بقاعدہ طور پہ تمام چینلز پہ وہ انٹا انڈیا وہ باتیں کر رہے تھے مسلسل اب یہ کیا ہے یعنی ایک طرف ایک بندہ جھار ہے اور دوسری طرف وہ مطلب مطلب فیل تو انڈرسٹینڈ کہ طایر اشرفی صاحب بھی تو اسی حکومت کے ایک کہہ لیں اسی حکومت اور اسی حکومت کا ایک جو منسٹر ہے فورن منسٹر ہے وہ انڈیا میں ہے پھر آپ دیکھئے کہ شاہ محمود قریشی نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ جو فواد چودری ہیں وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یعنی اپوزیشن بھی متحد نہیں ہے گورنمنٹ بھی نہیں ہے اور غالباً جو مقتدر حلقیں ہیں ان میں بھی مختلف قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں تو ان حالات میں ایک پریڈکٹ کرنا کہ ہماری انڈیا پالیسی کیا ہے اور کیا ہوگی بڑا مشکل ہے یہاں پہ کوئی ایک یونیفائیڈ سٹانس تو نہیں ہے نا کسی کا لیکن سر انڈیا سر انڈیا پالیسی ہماری چاہے جو بھی رہی ہو لیکن ہمارے تو خیر ظاہر ہے کہ ہماری جی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز ہیں وہ تو کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ امن ہو جائے کیونکہ اسے تو ان کا ڈیفنس بجٹ جو خطرے میں آ جاتا ہے لیکن سر ساتھ ساتھ کئی دوسری کنٹریز بیچ اس میں امریکہ بھی شامل ہے وہ بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ جی آپ کی ان سے جو ٹیرر فیکٹریز ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے کیونکہ مین ایشو تو انڈیا پاکستان کے بیچ میں یہی ہے کہ جیسے کوئی بات ہونے لگتی ہے یا کوئی کوشش کی جاتی ہے امن کی تو یہاں سے کوئی نہ کوئی اس قسم کے جیسے میں نے کہا کہ اٹیکس ہو جاتے ہیں وہاں پر اور بات دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہے تو پاکستان کے یہ کنٹرول کر پائے گا یہ یہ جو خود ہی کیمپ بنا رکھے وہ سو کے اب ہزاروں بن چکے ہیں اصل میں آرزو پہلے تو بہت یعنی ایک تواتر سے اور بڑے اورگنائز طریقے سے یہاں سے یہ سب کچھ ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے بقاعدہ طور پر کیمپس تھے جہاں پر ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا وہ تو تھا پہلے لیکن یہ فیٹف کے بعد اور جب سے ہمارا جو ویسٹن بورڈر ہے وہ بہت ہوت ہو چکا ہے اس وقت اس کے بعد میرا خیال ہے جو ہماری سیکرٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی اب کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے کہ بیک وقت دو فرنٹس پہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں اور دوسرا پھر اب دنیا کے ساتھ تو آپ نہیں لڑ سکتے نا پھر آپ بڑی مشکل سے فیٹف سے باہر نکلیں ہیں اور آپ دوبارہ اگر اس طرف جائیں گے تو اس کے بڑے سویر آہ کونسیکوینسز ہوں گے ہمارے لیے تو میرا خیال ہے کہ آہ اب پرابلی پاسٹ میں تو ہوا ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ مطلب آپ آپ کے سامنے ہے کہ واجبائی لاہور آئے اور کارگل ہو گیا اور آہ مودی لاہور آئے اور پتھان کوٹ ہو گیا اور شاہ محمود قریشی دیلی میں تھے اور بامبے ہو گیا مطلب یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں یعنی یہاں پہ کچھ بڑے سٹرانگ ہلکے موجود رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے یہ تو ہسٹری ہے ہماری لیکن سٹل میں پھر وہی بات کروں گا کہ پراببلی تو ان کی ابھی بھی کیونکہ ظاہر ہم یہ تھوڑا عرصہ پہلے اس قسم کی باتیں سننے میں آئی ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب پراببلی جو ہے وہ ایک چینج آ رہا ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور پولٹیکل لیڈرشپ میں بھی کہ ہمیں اب اس آئیسولیشن کو ختم کرنا ہے آگے جانا ہے تلقات بہتر بنانے ہیں تو اب پراببلی کچھ تبدیلی آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اس حوالے سے پہلے آئے فولی اگری کہ یہ چیز تھی غالباً اب اس طرح سے اس شدت کے ساتھ نہیں ہے مطلب دیکھیں نا ایک لمبے عرصے سے آپ آپ نے ناحافظ سعید کو دیکھا ہوگا آہ میڈیا پہ انہاں آپ نے مسعود اذر کو دیکھا ہوگا پہلے تو بقاعدہ طور پہ وہ آکھ آتے تھے وہ میڈیا پہ بڑی ان کی پریزنس تھی کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے تھے اور ان کے بقاعدہ جو اڈے تھے وہ قائم تھے لیکن اب اس وقت آپ کو وہ بالکل وہ مادوم ہو چکے ہیں اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے آپ لیکن سر حافظ سعید کو کچھ دن پہلے بارال جو ہے وہ سندھ میں کہیں دیکھا گیا تھا اور جبکہ یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ انہوں نے تھرٹی ون ایئرز کے لیے جیل کر دیا تو اس پہ بھی کافی ڈیویٹس انڈیان ٹی وی پہ بھی چل رہی تھے اور کہا جا رہا تھا وہاں پہ کیا کر رہے تھے تو یہ حافظ سعید کو تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ پروپرلی کوئی سزا دے پائیں گے یا بند کر پائیں گے کیونکہ بڑے سٹرونگ قسم کے گروپ سے اس کے اور ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ بڑے پیسے والے لوگ فنڈ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو تو پاکستان میں تو ایک لگتا ہے مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ جس میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی کوئی اچھی بات ہے اگر ہم اس قسم کے جہادی سو کال جہادی اگر ہم رکھ رہے ہیں اور پال رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے حافظ سعید کے سزا دینے کا تو یہ حوالے کر دیں انڈیا کے مطب ہے تو انہی انہی کے پاس جا کے وہ جو اٹیکس تھے اس کو کلیم کرتا ہے نا انڈیا تو ایک بار دے کے قصہ ختم کریں مطب یہاں کیوں انہوں نے ایک میڈل کی طرح رکھا ہوئے دیکھئے ان کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے ماضی میں اور ان لوگوں کو استعمال تو کیا جاتا رہا ہے نا بہرحال تو اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو بہرحال ایک ہلکہ موجود ہے نا جو ان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ان کو مطلب اس طریقے سے اب کسی کے حوالے کیا جائے یا ان کو بقاعدہ طور پر سزا دی جائے جو کچھ بھی ہے لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کے اندر سے کافی حد تک زہر نکالا جا چکا ہے اور اب وہ وہ والی صورتحال نہیں ہے جیسے جو پہلے ان کو ایک سپورٹ حاصل تھی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے پہلے تو یہ کیمپس لگایا کرتے تھے نا پہلے تو یہ بقاعدہ طور پر کھا نہیں کٹھی کرتے تھے اور یہ جو جماعتک دعویٰ ہے اس کو انڈیا نے بین نہیں کیا اس کو یونائٹڈ نیشنز نے بین کیا ہوا تھا اس آگانیزیشن کو سر یہ تو نام بدل کے بھی آ چکے ساری آپ کی بات کٹی ہو لیکن سر یہ تو نام بدل بدل کے بھی الیکشنز میں آ چکے ہیں یہ لوگ پکڑے بھی گئے جی اب وہ ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح انہوں نے نام بھی بدلہ ہے یعنی لشکر تیوہ تھا اور پھر جوان تو دعویٰ ہو گیا وہ نام ہم بدلے انہوں نے لیکن اب میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو اس طرح کی پہلے ایک پیٹرن ایج تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک سپورٹ تھی اور ان کو لوجسٹکس پروائیڈ کی جاتے تھے اور فنڈنگ ہوتی تھی ان کی اب اب وہ چیز میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اس طرح سے وہ نہیں ہے اور آہ آہ اب 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 یعنی جو پہلے جس طریقے سے ایک تھا ان کا ایک پورا نیٹورک ہوا کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے اب اب وہ چیز اب ایسے دیکھنے کو نہیں مل رہی ادھر وائز تو پھر دیکھیں نا ہم پھر فیٹ اف ہی وہ ریجیم جو تھی اس میں اس میں رہتے ہم وہ تو بڑی مشکل سے اس سے نکلیں ہم باہر سر اس میں تو ہم چار بار جا چکے ہیں سر ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے ہم پہلی بار تو گئے نہیں تھے اور نائی پہلی بار نکلیں ہم اس سے پہلے بھی دو یا تین بار جا چکے ہیں تین بار جا چکے اس سے پہلے بھی تو سر کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ نہیں چلے جائیں گے ہماری جو حرکتیں وہ اصل بھی سر مائنڈسٹ نہیں چینج ہو رہا سر لوگوں کا یہ پرابلم آ رہا ہے مائنڈسٹ نہیں چینج ہو رہا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اب جو ستر سال میں جو فیڈ کیا گیا ہے ہماری قوم کو اور جو پروپیگنڈا رہا ہے جو مائنڈسٹ ڈیویلپ ہوا ہے یہ ایک دم تو نہیں جائے گا یہ کچھ وقت لے گا اس میں اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری ہمارا جو ایک سویر اکنومک کرائسس ہے اس کا بڑا ایک رول ہوگا اس میں کیونکہ دیکھیں ابھی تو ایک ارب ڈالر کے لیے تقریبا ایک ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فنانسنگ ہم نے ارینج کرنی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو اب جہاں پہ یہ حالات ہیں ابھی گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ کیسے بنانا ہے یعنی اگر آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ آپ کا ایون سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برے دن آنے والے ہیں تو اب آپ ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں یعنی فورٹی سیون پرسنٹ انفلیشن جا چکی ہے اس ملک میں اب 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 یہ اب اپنے روٹی کا انتظام کریں گے آپ یا لڑیں گے آپ جا کے کسی کے ساتھ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جو ویسٹرن بورڈر ہے اس پہ کیا حالات ہیں ابھی کل یعنی آٹھ آہ پانچ ٹیچرز تھے کچھ اور لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے چھے سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں یہ کل کی بات ہے ابھی تو اب آپ اس کے ساتھ اور سر وہ جو ٹیچرز کو مارے سر وہ تو ان کو دیکھ کر کے وہ شیعہ کمیونٹی سے ہیں وہ تو وہ الگ ایک ایک ہے وہ تو اس طرح سے بہت ٹائم سے آزارہ والوں کو بھی مارا جا رہا ہے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر تو اس میں تو سر اس میں یقین ہے ہماری جو ہے وہ ٹیکس بکس اور ہماری ایڈکیشن کا بھی کہیں نہ کہیں رول رہا ہے جی بالکل دیکھیں اب تو یہ ہو چکا ہے کہ بقاعدہ انہوں نے مدارس کی جب اجازت دی اور مدارس اس وقت یعنی پینتیس چالیس ہزار مدرسہ آپریٹ کر رہا ہے جہاں پہ کہ دوسرے فرقے کے خلاف نفرت پہ بقاعدہ کورسز ہیں رد شیعہیت ایک کورس ہے ایک رد احمدیت یہ کورس ہے یہ کورسز پڑھائے جاتی ہیں وہاں پہ تو جہاں پہ اس طریقے سے آپ بقاعدہ اجازت دیں گے کہ آپ نفرت کا پرچار کریں ایک دوسرے فرقے کے خلاف وہاں پہ تو پھر یہی ریزلٹس نکلیں گے نا ایسی ہی ہوگا پھر تو تو وہ تو ہو رہا ہے اپنی جگہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے کسی اور ملک میں تو وہ دہشت گردی پھر آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی پھر وہ پرورش پائے گی اور یہ اسی کہ ہم خمیات